سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے دروش شریف پڑھنے کے سو فضائل ملاحظہ کیجئے تیسرا حصہ میرے محترم عزیزوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میں اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صليت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ستر درود پاک پڑھنے سے آقا کی محبت کا جذبہ اور بڑھتا ہے نمبر اکتر درود پڑھنے والے کو کسی کی محتاجی نہ ہوگی نمبر بہتر درود شریف پڑھنے والے کی جان آسانی سے نکلے گی نمبر تہتر درود پڑھنے والے کو قبر میں بہت آسانی ہوگی نمبر چوہتر درود کی وجہ سے نزا کا وقت آسان ہوگا نمبر پچھتر درود پاک کی نزبت سے تمام کام آسان ہو جائیں گے نمبر چھہتر مسلمان جب تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے پرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ رحمت کم لے یا زیادہ نمبر ستتر نماز کے بعد ہم دو سنا درود پاک پڑھنے والے سے کہا جاتا ہے کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا نمبر اٹھتر جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے نمبر اناسی جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر دس سلام بھیجوں نمبر اسی جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا نمبر اکیاسی جو مجھ پر ہزار مرتبہ درود بھیجتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے نمبر بیاسی بے شک تمہارے نام بمشناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر خوبصورت الفاظ میں درود پڑھا کرو نمبر تیراسی جس نے دن اور رات میں شوق و محبت کی وجہ سے مجھ پر تین تین مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور رات کے گناہ معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ نمبر چوراسی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی نازل فرماتا ہے نمبر پچھے آسی مجھ پر درود کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لئے طہارت ہے نمبر چھے آسی اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہی ملیں اور مسافہ کریں اور پھر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدہ ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دی جاتے ہیں نمبر ستاسی جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے نمبر اٹھاسی اے لوگو بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلدی اس کی نجات ہوگی جس نے دنیا میں مجھ پر درود پڑھا نمبر نوازی جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر قسرت سے درود پڑھا کرے نمبر نوے فرض حج کرو بے شک اس کا عجر بیس غزوہ میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس کے برابر ہے نمبر اکیانوے جو شخص دن میں مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجات کو پورا فرمائے گا نمبر بانوے بے شک مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں نمبر تیرانوے درود شریف پڑھنا تمہارے لئے قیامت میں نور ہوگا نمبر چورانوے جمعرات کا آفتاب غروب ہونے سے جمعہ کا سورت دوبنے تک مجھ پر درود کی کسرت کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شافع اور گواہ بنوں گا انشاءاللہ نمبر پچیانوے جو جمعہ کی دن مجھ پر اسی مرتبہ درود پڑھے گا اس کے اسی سال کی گناہ ماف کر دیے جائیں گے نمبر چھینوے جس نے جمعہ کی دن مجھ پر دو سو مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دو سو سال کی گناہ ماف فرمائے گا نمبر ستانوے جو شخص جمعہ کی دن مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھے گا تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کفایت کرے نمبر اٹھانوے جمعہ رات اور شب جمعہ کو جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری کرے گا جن میں تیز دنیا کی ہوں گی اور ستر آخرت کی ہوں گی نمبر نینیانوے جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کا وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ تھی درود پاک کے فضائل اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں نمبر سو جو شخص ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس پر ستر مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں اور ویڈیو کے اختدام پر آپ میں اور ہم سب مل کر آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو ہماری ہر نئی ویڈیو انتہائی محنت اور لگن سے صرف آپ کے لئے اشارہ کی جاتی ہے اچھی بات کو اپنے تک محدود کر کے ضائع مت کریں اگر ہماری کاوش اچھی لگے تو اسے شیئر کر کے لوگوں تک ہماری محنت پہنچائے کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے اور ساتھ ہمارا بھی بلا ہو جائے شیئر کرنے کے لئے ویڈیو کی نیچے بٹن پر کلک کریں اس کے علاوہ اگر آپ آنلی فالو اسلام کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ آپ کو ہر روز ہماری نئی ویڈیو ملتی رہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمینٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ